ایلی زندگی تین بیٹیوں کے اولاد نہ ہوئی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی باقی تین بیٹیوں کے نام یہ ہیں حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت عمیق کلسوم رضی اللہ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے افراد اخلاق و کردار کے لحاظ سے جانے پہشانے لوگ تھے ان کا شمار حنیفوں میں ہوتا تھا حنیف ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اگرچہ بد پرستی کی مضمت تو نہ کرتے تھے تہم بدوں پر خاص یقین بھی نہ رکھتے تھے وہ حقیقی خدا کی تلاش میں رہتے تھے وہ مباعثے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنیفوں کے ساتھ انجام دیئے بڑی دلچسپی کے حامل ہے مورخین کے مطابق جب بھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے کہ وہ بھی حقیقت کو پہچاننے کی جستجو کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ حقیقت اپنے وقت پر نمائع ہو جائے گی 605 عیسویں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 پرست تھی تو مکہ میں دو ناغوار واقع رونما ہوئے پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگئی اور دوسرا یہ کہ اس سال مکہ میں اتنی بارش ہوئی کہ سلاف خانہ کعبہ کے کچھ قیسوں کو بہا لے گیا اگرچہ مکہ میں بارشیں بہت کم ہوتی تھی بہرحال قریش کے دس قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا خانہ کعبہ کی مرمت کے پیش نظر لوگوں سے مالی مدد کی اپیل کی جائے چنانچہ قریش کے بزرگوں کی اجازت سے خانہ کعبہ کی امارت اٹھا کر اثر نو اس کی تعمیر شروع ہوئی اس سلسلے میں ایک تجربہ کا رومی ممار بکوم کی خدمات حاصل کی گئی جب خانہ کعبہ تیار کیا جا رہا تھا تو بہشت سے آنے والا آسمانی پتھر حجرِ اسود کو اتار کر ایک علیدہ جگہ پر رکھ دیا گیا تاکہ امارت مکمل ہونے کے بعد اسے دوبارہ اپنے جگہ پر نصب کر دیا جائے جب امارت مکمل ہو گئی تو حجرِ اسود کو نئی امارت میں نصب کرنے کا وقت آن پہنچا مگر مذکورہ پتھر کو نصب کرنے کے موقع پر قریش کے دس قبیلوں میں شدید اختلاف پھوڑ پڑا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ ازاز اسے حاصل ہونا چاہیے قبل اس کے قریش کے دس قبیلوں کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ جائے ان قبیلے کے بزرگوں نے باہمی مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سالس اور منصف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فیصلہ دیں کہ کون سا قبیلہ حجرِ اسود کو نصب کرے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کپڑا یا چادر لانے کے لئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب اس چادر پر حجرِ اسود کو رکھ دیا جائے اور قریش کے سبی سرکردہ لوگ اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھائیں اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جائیں خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چادر کو ایک ہونے سے تھاما اور دوسرے لوگوں کی مدد سے حجرِ اسود کو خانہ کعبہ تک پہنچا کر نصب کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمتِ عملی نے نہ صرف قبائلِ قریش کے دل مولیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو احترام میں مزید اضافہ ہو گیا غارِ ہرہ میں حجرِ اسود کے واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل زندگی میں کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 610 عیسویں میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برستی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تھی مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ 601 سے 605 عیسویں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مصروفیات تھی یہ پانچ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے گزرے بہرحال تاریخ سے ہمیں یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غارِ حیرہ کی طرف تشریف لے جاتے وہاں تینہائی میں غور و فکر کیا کرتے تھے مکہ میں جبلِ نور نامی ایک پہاڑ ہے غارِ حیرہ اسی پہاڑ میں واقع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کے دادا حضرت عبد المطلب بھی ہر سال ایک ماہ کا عرصہ اسی غار میں گزارا کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں غارِ حیرہ تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں دینیاوی امور کے بارے میں بلکل نہیں سوچتے تھے چنانچہ رمضان کی ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قباہ پوڑے ہوئے لیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی کی کیفت تاری تھی تو ایک شکس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا ابن حشام کے مطابق اس شکس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشمی قبڑا دکھایا جس پر سنہرہ حروف میں لکھا ہوا تھا وہ شک حضرت جیبریل علیہ وسلم تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے تو جیبریل علیہ السلام نے وہ قبڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے لاتے ہوئے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہاتھوں نے کچھ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا کر دیا یہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی شتر سے بے ہوش ہو جاتے تہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا اکراب اسمی ربی کا لازی خالق یعنی پڑھ اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا مذکورہ بالا آیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے جو غارہ ہرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کی انیس آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا طبرا کے مطابق جسے انہوں نے حضرت ختیجہ رضا اللہ عنہ سے روایہ دیا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرے زانوں اتنے سس اور بے جان ہو چکے تھے کہ میں زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہ سکا اور دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد جب کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا لیکن چونکہ میرے گندے ابھی بھی لرز رہے تھے ابھی میں نے آدھا راستہ بھی تہہ نہ کیا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں میرے گداؤں وہیں رکھ گئے وہ آواز آسمان سے آ رہی تھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے میں نہ آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا میں نے نگاہوں کو دوسری طرف پھیڑ لیا مگر وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے پایا میں جس طرح بھی نظر اٹھاتا جبرائیل علیہ السلام کو موجود پاتا یہاں تک کہ وہ خود ہی رفتہ رفتہ نگاہوں سے اوجل ہو گئے اس کے بعد مجھ پر تھکن کا احساس تاری ہونے لگا اور میں بڑی مشکل سے گھر تک پہنچ سکا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خستہ حال دکھائی دیتے ہیں کہ دیوار سے ٹیک لگائے آہستہ آہستہ میری طرح قدم بڑھا رہے ہیں اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہونے والے احساس خستگی پر ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا انسان کے لئے بہت بڑا واقع ہے وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جب اس پر بے پناہ دباؤ پڑتا ہے اسے تھکن سے چور کر دیتا ہے دراصل جو چیز بھی انسانی قوت بردار سے باہر ہو وہ اسے خستہ حال کر دیتی ہے نیکس اپیسوڈ میں ہم اللہ کا پیغام جو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا تفقیلی جائزہ لیں گے